کوئی میسج بھیج رہے ہیں تو ری چیک کریں برائن کیلن کہتے ہیں آپ کسی کو کوئی ٹیکسٹ میسج بھیج رہے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی لولیٹر کسی کے ذریعے بھیج رہے ہیں ان دونوں کے بیچ کوئی تلنا نہیں کی جا سکتی اگر دیکھا جائے تو آج ہمارا پورا کام اور ہماری سوشل لائف کروڑوں ای میل اور میسجز سے بھری ہوئی ہے انٹرنیٹ میسج ایس ایم ایس کے ذریعے ہی ہم ہم کھاتے پیتے گاڑی چلاتے دوڑتے میٹنگ میں رہتے ہوئے یہاں تک کہ واش روم میں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کو ٹیکسٹ میسجز بھیجتے رہتے ہیں اب ایسے میں آشچریہ کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے دوارہ بھیجا گیا ادھکتر میسج غلط ہو جائے اور اس میں بھی کوئی چوکانے والی بات نہیں ہے اگر آپ نے جتنے بھی ای میلز بھیجے ہیں ان میں سے ایک ای میل کچھ ایسا ہو جائے جہاں پر آپ کو انسنڈ کا بٹن دبانا پڑے میں نے اپنی لائف میں بہت سے بزنس ایگزیکٹیفز کو ٹریننگ دی ہے جنہیں الگ الگ طرح کی کمیونکیشنز اور الگ الگ طرح کی ای میلز کو بھیجتے سمیں تکلیف ہوتی تھی ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ای میل کو پروپرلی پڑھ بھی نہیں پاتے تھے اچھی طرح سے لکھ نہیں پاتے تھے جنہیں یہ لگتا تھا کہ اپنے کلیگز کو یا کسی اور کو ایک لائن کا میسج بھیجنا بہت ہی عجیب ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا پورا کمیونکیشن سسٹم آن لائن اور موبائل پر سیمت ہو گیا ہے اسی لئے کئی بار کچھ چیزوں کو بھول جانا بہت ہی نارمل سی بات ہے کچھ غلطی ہو جانا بہت ہی نارمل سی بات ہے ایسے میں ہمیں چیزوں کو ریچیک کرنے کی اپنی عادت بنانی ہوگی اسی لئے اب آپ جب بھی کوئی میسج سینڈ کریں اس سے پہلے ایک بار اسے پھر سے پڑھنے کی کوشش کریں اپنے آپ کو سامنے والے کے نظریے سے دیکھ کر اس میسج کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ آپ کے دوارہ لکھا گیا میسج اگر دوسرا ویقتی پڑھے گا تو اسے کیسا فیل ہوگا بات کرنا بہتر ہے یا لکھنا کسی کو بھی ایک چھوٹا سا ایمیل یا میسج ٹائپ کر کے بھیج دینا بہت آسان ہو گیا ہے آپ بہت ہی آسانی سے ایک میسج ٹائپ کر سکتے ہیں اور اسے بھیج سکتے ہیں اس کے مقابلے ٹیلی فون پر بات کرنے میں زیادہ وقت برباد ہوتا ہے وہیں آپ سوچتے ہیں کہ فیس ٹو فیس بات کرنے میں اور زیادہ وقت لگے گا تو جب آپ کسی سے میسج کے ذریعے بات کریں اور ایسے میں آپ کو بعد میں پشتاوا نہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کمیونکیشن کا مدہ اصل میں کیا ہے اس باتچیت کے ذریعے آپ کیا سلیوشن یا کیا آؤٹکم چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں اس طرح کا فیس ٹو فیس کمیونکیشن چاہیے اور وہ لوگ کون ہیں جن سے ایک ایمیل اور میسج کے ذریعے بات کی جا سکتی ہے کیا بات کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے آنا ضروری ہے یا پھر آپ ایک ہینڈ ریٹن لٹر کے ذریعے بھی اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں سب سے ضروری بات اگر آپ میسج یا پھر ایمیل بھیجتے ہیں تو کیا آپ کو بعد میں پشتاوا ہوتا ہے ڈرافٹ کے فارم پر سیو کریں کئی بار آپ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں آپ میسج یا ایمیل ٹائپ کرتے ہیں اور اس بات کی بھی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو وہ میسج یا ایمیل پڑھ کر غصہ آ جائے تو ایسے میں لکھنے کے بعد پہلے اسے ڈرافٹ کی طرح سیو کریں اس کے بعد اپنا کمپیوٹر اور موبائل چپ چاپ ٹیبل پر بند کر کے رکھ دیں ایک سے دو گھنٹے کے بعد واپس آئیں اسے چیک کریں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا جو لکھا ہے وہ صحیح ہے اگر صحیح لگے تو سینڈ کریں ورنہ کینسل کر دیں سینڈ بٹن کو آپشن تبھی چوز کریں جب آپ خود کمفرٹبل ہوں